اسلام علیکم عاشی پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کی حتمی منظوری ملنے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں ڈائریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف جولی کوزیک نے جمعیرات کو اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان نے اپنے ترقیاتی شراکتداروں سے مطلوبہ فائنانسین کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے جو حتمی منظوری کے لیے ایک شرط تھی اور اب آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ پاکستان سے متعلق ایجنڈے پر پچیس ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں غور کرے گا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروگرام کی منظوری کے باوجود آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ ملک میں ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو روا مالی سال کے پہلے دو ماہ میں ٹیکس کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے جمعیرات کو ایک چینی ریسرچ انسیچیوٹ اور کئی ایسی کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے بیلیسٹک مزائل پروگرام کے لیے ساز و سامان کے فراہمی میں ملموس تھیں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ بیجنگ ریسرچ انسیچیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بلڈنگ انڈسٹری نے شاہین تھری اور عبابیل سسٹمز اور ممکنہ طور پر زیادہ بڑے سسٹمز کے راکٹ موٹرز کی آزمائش کے لیے ساز و سامان کی خریداری میں پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے واشنگٹن میں چین کے سفارت خانے کے ترجمان لوپنگ یوں نے کہا کہ چین یک طرفہ پابندیوں اور اپنے دار اختیار سے تجاوز کرنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جن کے لیے بین الاقوامی قانون میں بنیاد یا اقوائے متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے کوئی اختیار نہیں ہے واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا سابق وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کی جانب سے خود افغانستان سے مذاکرات کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ باتچیت کے بغیر دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی دہشتگردی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے تعاون کریں علی امین گنڈاپور ملک کے فائدے کی بات کر رہے ہیں خدا رخواستہ ملک کے خلاف بات نہیں کر رہے اس سے پہلے وفاقی وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا تھا کہ کوئی صوبہ کسی ملک سے مذاکرات نہیں کر سکتا بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائے چندر چوڑ کے شراحشکاہ پر بدھ کو منقض ہونے بالی گنیش پوجہ میں وزیراعظم نے رندر مودی کی شرکت نے ایک بڑے تنازع کو جنم دے دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کانگریس، سماج وادی پارٹی، شیف سینہ، راشتریہ، جنت عدل اور ان سی پی سمیت متعدد آپوزیشن پارٹیوں نے وزیراعظم پر تنقید کی ہے سابق ججز اور تجزیہ کاروں نے عدلیہ کی شفافیت اور اس کے ذابطہ اخلاق پر سوال اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اسے عدلیہ کی ساکھ خراب ہوئی ہے بی جے پی نے وزیراعظم کے چیف جسٹس کے گھر کے دورے کا دفاع کیا ہے افغانستان میں متعدد ذرائع نے جمعے کو بتایا کہ وستی افغانستان میں مسلح افراد نے رات کے ایک حملے میں کب از کم چودہ شیعہ مسلمانوں کو حلاق کر دیا جس کے ذمہ داری اسلامی کی سٹیٹ گروپ یعنی دائش سے منسلک ایک مقامی گروہ نے قبول کی تھی دائش نے جمعہ رات کے روز اپنے ٹیلیگرام چینل پر اس حملے کے ذمہ داری قبول کی تھی طالبان حکومت کے ترجبان زبی اللہ مجاہد نے حلاقتوں کی تصطیق کی ہے اور دائیکنڈی صوبے میں افغان شہریوں کے خلاف وحشیانہ کاروائی کی مصمت کی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور برطانی وزیراعظم کیر اسٹارمر جمعہ کو اس بات پر تبادلے خیال کر رہے ہیں کہ آیا کییف کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مارکنے والے میزائلوں کے استعمال کی اجازت دی جائے یا نہیں سٹارمر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب کییف نے لندن اور واشنگٹن پر پابندی ہٹانے کے لیے دبار ڈالا ہے دوسری جانب صدر ولادی میر پوٹن نے انتباه کیا ہے کہ یوکرین کو گرین لائٹ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو روس کے ساتھ جنگ میں شریک ہے پوٹن کے انتباه کا جواب دیتے ہوئے اسٹارمر نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے یوکے میڈیا کو بتایا کہ روس نے یہ تنازع خود شروع کیا ہے اس نے غیر قانونی طور پر یوکرین پر حملہ کیا ہے اور روس خود ہی اس تنازع کو فوراں ختم کر سکتا ہے امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی ڈیموکریٹک حریف کاملہ ہیریس کے ساتھ ایک معذرت کر لی ہے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروت پر ایک بیان میں کہا کہ تیسرے مباحثے کی ضرورت نہیں ہے منگل کو نشیاتی ادارے ای بی سی نیوز نے ٹرمپ اور کاملہ ہیریس کے درمیان پہلے مباحثی کی بیزبانی کی تھی جبکہ سے قبل جون میں ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کے درمیان بھی ایک مباحثہ ہو چکا ہے مغربی کنارے کے شہر توباس میں فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کے اہل خانہ نے اسرائیلی فوج کے تازہ حملے اور انخلاق کے بعد اپنے عزیزوں کی تطفیم کی ہے اسرائیلی فوج نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ اس کی افواج شمال مغربی کنارے کے علاقے توباس میں انصداد دہشتگردی آپریشن کر رہی ہیں فلسطین کی سرکاری خبر اصحان ایجنسی وافا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جمعیرات کی شام کو تطفیم کی اجازت تھی روس کی فیڈل سیکیورٹی سرویس نے چھے برطانوی سفارتکاروں پر جاسوسی کا الزام آئد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اجازت ناموں کے منظوری واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایف ایس بی نے کہا کہ اسے ایسی دستویزات موصل ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتکاروں کو برطانیہ کے دفتر خارجہ کے ایک ڈیویزن نے روس پھیجا تھا جس کا بنیادی کام ہمارے ملک کو اسٹرٹیجک شکست دینا تھا اور یہ کہ وہ انٹیلیجنس اکھٹا کرنے اور تقریبی سرگرمیوں میں ملوث تھے برطانیہ کا کہنا ہے کہ برطانوی سفارتکاروں کے خلاف روسی جاسوسی کے دعوے مکمل طور پر بے بنیاد ہیں یوکرین کے بقامی حکام نے بتایا ہے کہ جمعیر کو یوکرین کے شمالی علاقے سومی میں روسی گائیڈٹ بم حملے میں دو افراد ہلاک اور ایک بچے سمیت چھ دیگر افراد زخمی ہو گئے علاقائی فوجی انتظامیہ نے ٹیلیگرام میسنجر پر بتایا کہ حملے سے رہائشی مکانات اور ایک کلینک کو نقصان پہنچا اور بجلی کی فرہمی منقطع ہو گئی شمالی کوریا نے پہلی بار یورینیم افزودگی کی تنصیب کی تصاویر چاری کی ہیں تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان یورینیم افزودگی پلانٹ کا دورہ کر رہے ہیں اس سے قبل پر آنگ یونگ نے کبھی یورینیم افزودگی کی تنصیب کو عام نہیں کیا تھا شمالی کوریا کے سرکاری نیوز ایجنسی نے تنصیب کے مقام اور ملک کے رہنما نے کب اس کا دورہ کیا اس کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں اور اب کچھ مختصر خبریں بھارت کی سپریم کورٹ نے نئی دہلی کے وزیرعالہ ارون کیجریوال کی گریفتاری کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے انہیں زمانت پر رہا کرنے کے احکامات چاری کر دیا ہیں ارون کیجریوال کو بھارت کی تحقیقاتی ایجنسی سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے دہلی شراب پالیسی کیس میں روہ برس جون میں گریفتار کیا تھا چھترویں ایم ای ایوارڈز کے لیے چاپانی سیریز شوگن نے سب سے زیادہ پچیس نامزدگیاں حاصل کر لی ہیں سب سے زیادہ نامزدگیاں حاصل کرنے والی سیریز میں دوسرا نمبر دہ بیئر کا ہے جس نے تیس نامزدگیاں اپنے نام کی ہیں ایم ای ایوارڈز کا اعلان پندرہ ستمبر کو کیا جائے گا یہ تھی وہ خبریں لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور آڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت بمنون ہیں اپنی ان کاویشوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیوسر آئیزہ ایرفان اور نیوز ایڈیٹر بہرد جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ